موسیقی کہ نامنکن کے دوران آخر انہوں نے جوتی کالانی جی اور اومی کالانی جی ان پر کیوں ان کے نامنکن کا ویروت کیا تھا کیوں یہ کہہ رہے تھے کہ آخر ان کا نامنکن رد ہونا چاہیے یہی سوال ہم پوچھ رہے ہیں کمل بھٹیجا جی سے ہمارے کارکرہ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے کیا کہیں گے کس آدھار پر آپ نے ان کے نامنکن کا ویروت کیا تھا سب سے پہلے میں نے جوتی کالانی کے جو نومینیشن بڑھائی تھی تین تاریخ کو اس پہ میں نے آبجیکشن اٹھایا تھا آبجیکشن اس مدے پہ تھا کہ جوتی کالانی نے جو اپنے نومینیشن میں جو پرچہ بڑھا تھا اس میں پارٹی کا نام لکھا ہوا تھا کہ راشتروادی کانگریس پارٹی میرا ایسا آبجیکشن تھا راترنگ افیسر کو کہ راشتروادی پارٹی نام کی کوئی بھی پارٹی ریجسٹر ہے نہیں انہوں نے جو پرچہ میں نام لکھا ہے راشتروادی کانگریس پارٹی اور جو اے بی فارم دیا ہوا ہے وہ نیشنلیس کانگریس پارٹی کا دیا ہوا ہے تو ان کی جو ارجنل پارٹی ہے نیشنلیس کانگریس پارٹی ہے راشتروادی پارٹی کانگریس پارٹی کوئی پارٹی ہے ہی نہیں اس کا میں نے ان کو الیکشن کمیشن کیا جو ہے پندرہ مارچ دوہزار انیس کو جو نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہوا ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے اس کی میں نے پرت بھی ان کو دی تھی جس میں انہوں نے کلیر کٹ الیکشن کمیشن نے دیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس صرف نیشنلیس کانگریس پارٹی ریجسٹر ہے جس کی نشانی ہے گھڑیال وہ میں نے پرت دی ہوئی تھی اور اس کے بعد میں نے الیکشن کمیشن سے آٹی آئی سے میں نے جواب مانگا تھا کہ آپ کے پاس کوئی راشتروادی پارٹی کوئی ایسے ریجسٹر ہے کیا انہوں نے مجھے کلیر کٹ دیا جواب دیا ہے کہ ہمارے پاس صرف نیشنلیس کانگریس پارٹی ہے جس کا گھڑیال چن ہے اور کوئی ایسی پارٹی راشتروادی کانگریس پارٹی نام سے ہمارے پاس کوئی ریجسٹر نہیں ہے اتنے پکتے پوراوہ دینے کے بعد ثبوت ایویڈنس دینے کے بعد بھی ریٹرننگ آفیسر نے میری اور برد گنگوٹی نے جو ملکے ہم لوگ نے اس کا ریسٹ کیا تھا اس کو کوئی مانیتہ نہیں دی اور اس کو جوتی کالانی کے پکش میں ان کو فارم ایسیب کیا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنے بڑے اپروف دینے کے بعد بھی ریٹرننگ آفیسر نے ان کو دیا یہ بات میرے سمجھ کے باہر ہے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ دال میں کیا کالا ہے یا پوری دال کالی ہے اس کو میں نے ایک آئی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے اور اس کا جو ہے ابھی میٹر آئی کورٹ میں ہے اس کا جلد نکال آنے والا ہے جوتی کالانی ڈسکوالیفائیڈ ہوئے گی مطلب ہوئے گی موسیقی